اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آکم ایزمان اختر شاہن رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر ناظرین کرونا کی ویکسینیشن کا عمل سب طرف ہی جاری ہے اور سندھ حکومت کی طرف سے خاص طور پر جب ایفاق کو لکھا گیا کہ جو لوگ ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں ان کی سمز جو ہیں وہ بلوک کر دی جائیں اور اسی طرح سیلریز جو گورنمنٹ اوفیشلز کی ہوتی ہیں انہیں بھی روکنے کا اعلان کیا گیا تھا اس اعلان سے پہلے لوگ بہت ویکسینیشن کروا رہے تھے لیکن اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن اس اعلان کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا شہری عمد آیا ہے ویکسینیشن کے لیے اور ویکسینیشن سینٹرز تمام کے تمام آپ جہاں سے بھی گزرے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر بڑے جتنے سینٹر ہیں ایکسپو سینٹر ہے خالق دینہ ہال ہے اور اس کے علاوہ جو سینٹرز ہیں وہاں آپ اگر دیکھیں تو باہر کتاری کتار لائنی لائن ہے وہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں پر کرونا ایس او پی کے تحت جہاں پر یہ بات کی جا رہی تھی کہ چیفٹ کا جو ہے وہ سماجی فاصلہ جو ہے وہ رکھیں تو ایک طرف یہ بات کی جا رہی تھی لیکن دوسری طرف جب یہ کومنٹ نے یہ اقدام کیا اور یہ لیٹر لکھا اس کے بعد جو لوگ جوگ در جوگ ویکسینیشن سینٹر پہنچے تو ویڈیوز بھی آپ دیکھی رہوں گے سائشنے دیکھ رہوں گے تو وہاں اندر تو کوئی سوچل ڈسٹینسنگ منٹین ہی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک ایسی جگہ بند کر دیا ایک ہال میں بند کر دیا یا ایک ویکسینیشن سینٹر پہ آپ نے انہیں بند کر دیا جہاں وہ کندے سے کندہ گیا موہ سے موہ بھی ملا کے وہاں پہ لوگ کھڑے اور وہاں نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ وہاں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں انہیں گھنٹوں گھنٹوں وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے اور انہیں اپنی باری کا ویڈ کرنا پڑتا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں آپ ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے لوگوں کے کہ وہ نکلیں گے تو پھر آپ کو یہ اس طرح کا اقدام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی جو ڈیمانڈ کریشن ہے وہ تھوڑا سا گیپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم آپ کرتے جتنی فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں اور جتنا کراؤڈ کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ شہری جو ہے وہاں آ کر اور زلیل ہو رہے ہوں ویکسینیشن سینٹر پر اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کئی کیسز میں ہم نے دیکھا بھی کہ ایکسپو سینٹر تک میں جو ہے وہ ماردھار ہوئی توڑ پڑ ہوئی وہاں لوگ آ گئے اور جب آپ نے اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرا دیا کہ ویکسین نہیں کرائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور سم بن ہو جائے گی اور یہ وہ صحت کے یہ بات بعض لوگ کہہ بھی رہتے اور کافیت تک یہ بات درست بھی لگتی ہے کہ لوگ اپنی صحت کی بھی بعض وقت پروانی کرتے لیکن جو ٹیکنالوجی ہے جو کمیونیکیشن ہے اس سے ایک دن کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں رہ سکتے تو اس رہ سے لوگ جہاں وہ بڑی طاعت میں جب لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہیں ہیڈل کرنے کا کوئی پروپر انتظام نہیں ہے سینٹرز پر اور لوگ راتوں میں بھی ایک ہی جیسا رش ہے صبح میں بھی ایک جیسا رش ہے دوپہر میں بھی شام میں بھی جب بھی جائیں آپ جہاں بھی جائیں ویکسینشن سینٹرز پر رشی رش آپ کو ملے گا تو ایسے میں جو نورمل لوگ ہیں جو صحت مند لوگ ہیں وہ تو چلیں کچھ دیر انتظار کر سکتے ہیں کچھ گھنٹے کھڑے بھی ہو گئے کہیں کسی کو کرسی مل گئی تو وہ بیٹھ بھی گیا جیسے کچھ سینٹرز پر بیٹھنے کا بھی انتظام ہے کچھ لوگ کے لیے لیکن لوگوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے چاہے آپ نے دو سو کا آرینجمنٹ کیا ہو پانچ سو کیا ہو ہزار کیا ہو تو اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں باہر بڑی بڑی لائنوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ پیشنٹ جو ایسے ڈیزیز میں مبتلا ہیں جو زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے زیادہ دیر ایک سیم پوزیشن میں نہیں رہ سکتے اور وہ جو ہے ایمیونو سپریسیو وہ پیشنٹ ہیں اور ان کے ایمیون سسٹم کا بھی ایک مسئلہ ہے ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ آلیڈی سپریسٹ ہے وہ کم ہے تو ان کا کیا ہوگا اس حوالے سے تو حکومت نے پتہ نہیں سوچا ہے یا نہیں سوچا اگر سوچا ہوتا تو کوئی چیز میڈیا میں اب تک آ چکی ہوتی لیکن لگتا ہی ہے کہ اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی سوچا نہیں ہے کوئی پلان نہیں کیا کہ ان کا کیا بنے گا بہت ساری کئی بیماری اس میں ایسی ہیں جس میں ہیموفیلیا کی بیماری جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے ہیموفیلک ہمارے ہاں جو لوگ ہیں جو ہیموفیلیا کی بیماری سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ ان کی تعداد بھی خاصی ہے اور کراچی میں بھی ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہیموفیلیا کی بیماری سے سفر کر رہے ہیں تو ان کا تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ معمولی سی لیٹے ہوئے بھی بعض وقت ان کی انٹرل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کے جوائنٹس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اتنی دیر کھڑے رہنا ایک پوزیشن میں کھڑے رہنا ویٹنگ میں کھڑے رہنا یہ کیسے پاسیبل ہے اور ان کو کیا پریشانی ہے ان کو اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارا آج کا یہی موضوع ہے اور ہم اسی موضوع پر بات کریں گے ہمارے سارے سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محترم راہیل احمد جو کہ بانی اور پریزیڈنٹ ہیں ہیموفیلیا ویلفیر سسائٹی کراچی کے اسلام علیکم راہیل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع کو زہرے بیس لائیں جس کے لئے پوری ہیموفیلیا ویلفیر پریشان ہے یہ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے ہیموفیلک جو ہیں وہ گئے ہیں سینٹرز پر وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے دیکھیں ہمیں جو مختلق ہمارے جو پیشنٹس کی ریجسٹری میں موجود ہیں جو پیشنٹس وہ مختلق کمپلیکیشنز کے ساتھ ان کو سامنا رہتا ہے روز مرہ کی زندگی کے اندر اب جب وہ وہاں ویکسینیشن کے لئے جا رہے ہیں سینٹرز کے اندر تو وہاں آپ دیکھیں کہ ایک نورمل انسان بھی بڑا انکمفرٹیبل ہو کے اور ویکسینیشن کے لئے اپنی لائن میں کھڑا ہے پر ہیموفیلیا والوں کا مسئلہ یہ کہ ایک تو ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی سطح پر ان کے جوائنٹس میں بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے تو بار بار جوائنٹ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ جوائنٹ ڈیپارم ہو گئی اور ٹارگیٹ ہو چکے اب ان میں ڈیلی روٹین میں بلیڈ ہوتا ہے اس صورتحال میں اس تکلیف کے اندر اگر ان کو ہم دس منٹ بھی لائن میں کھڑا کریں تو ان کی بلیڈنگ بڑھ جاتی ہے جوائنٹس کے اندر اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کی بلیڈنگ بڑھ جائے گی تو فیکٹر کہاں سے آئیں گے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کیسے ملے گا اب وہ بلیڈن ہمیں بیئر کرنا پڑھ رہا دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام پیشنٹ ویکسینیشن بھی ان کی ہو جائے تاکہ وہ کرونا جیسی اس وابہ سے محفوظ ہو جائیں تو یہ بتائیے کہ ویسے ہیموفیلیا کی ڈیزیز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر کراچی میں کتنے لوگ ریجسٹرڈ ہیں سندھ بھر میں کتنے لوگ ہیں اور ویسے اوورال پاکستان میں کیا صورتحال ہے یہ تو پرے پاکستان کا مسئلہ ہوگا نا ہموفیلیک پیشنٹ جہاں بھی موجود ہیں پرے پاکستان میں ان کو یہ پرولم فیس کر رہے ہوں گے وہ دیکھیں ہموفیلیا ایک بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے یعنی کہ اس میں میں اگر عام لفظوں میں بتاؤں ہموفیلیا میں جو خون جمانے والے عزہ ہوتے ہیں فیکٹر ایٹ و نائن وہ بائی برث نہیں ہوتے اور اس طرح انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا جس میں تیرہ فیکٹر مل کے کلوٹنگ کرتے ہیں کسی بھی قسم کے کٹ لگنے کی وجہ سے انٹین یا ایکسٹینل بلیڈنگ ہونے کے وجہ سے وہ ایک سسٹم اپنا اس کو کلوٹنگ سسٹم کہلاتا ہے اور وہ اس کو روک دیتا ہے پر ہموفیلیا اور دوسرے بلیڈنگ ڈیس آرڈر جتنے بھی ہیں جو فیکٹر کم ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پر وہ کلوٹنگ سسٹم وہ نظام ورکنگ نہیں کرتا اس لئے ان کو روز مردہ کی زندگی میں بلیڈنگ کا سامنا رہتا ہے اچھا یہ ایک موروسی مرض ہے اور پاکستان میں یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے بلکہ کنسن جو لوگوں نے اداروں نے شروع سے اس پہ کام نہیں کیا تو اس لئے اس کی آویرنس گراب بھی کم ہے اس پر پاکستان میں یہ جو پیشنٹس ہیں میں اس کا بلکہ ورلڈ وائیڈ آپ کو جو پریولنس ہے وہ بتا دوں کہ ہر ایک لاکھ میں سے انیس افراد جو ہیں وہ ہیموفیلیا فیکٹر ایٹ اور نائن سے متاثرہ ہو کے پیدا ہوتے ہیں دنیا بھر میں اس وقت پاکستان میں جو ان کا ریشو ہے وہ پریولنس کا تقریبا تقریبا پچیس ہزار سے اوپر ہے اور سن میں اگر ہم کہیں تو ہم نے سٹرٹیسٹک جو فائنڈ آؤٹ کیے ہیں سینسس ٹو ٹھاؤزن جو ہوئی تھی مردم شماری اس کے اکارڈنگ ڈیلسٹک وائز تو ہمارے پاس جو سٹرٹیسٹک آئے ہیں اس میں تقریبا نو ہزار آٹھ سو کا پریولنس بن رہا ہے سین میں اچھا اس میں سے ہم نے ابھی تک تقریبا ساڑھے آٹھ سو پیشنٹ ریجسٹرٹ کر لی ہیں کیونکہ ہم پیشنٹ بیس آرگنائزیشن ہیں اور بداؤٹ کسی اینی فنڈ گرانڈ حکومتی سپورٹ اپنا کام کر رہے ہیں تو ابھی ہماری ریجسٹرٹیس پروسس جو ہے وہ سلولی ہے ہمیں آؤٹریچ اور آویننس یہ ساری چیزیں بھی اپنی پاکٹ سے کرنی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد اور جلد ہم اپنے اس سسٹم میں ان تمام ریمائننگ پیشنٹ کو بھی لے کے آئیں جو ابھی ٹریٹمنٹ سے محروم ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے تو پاکستان میں ہماری چار ہیموفیلیا سوسائٹیز ہیں جو کہ پیشنٹ بیس آرگنائزیشن ہیں ایک کراچی میں ہیں جو کہ پورے سین کو کور کر رہی ہے اس طرح ایک لاہور میں ہے ایک راولپنڈی اسلام آباد میں اور ایک پشاور میں تمام پیشنٹ بیس آرگنائزیشن سے اور اس بیمارے سے یہاں پیشنٹ اور پیرنٹس خود اپنی مدد آپ کے تحت نبرداز مائیں یہ بہت ہی اپریشیبل بات ہے کہ آپ لوگ خود اس کے لئے افرٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے اور اب تک آپ کو گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے اور فائننشل بھی نہیں ملی ہے اور ادھوائز بھی نہیں ملی ہے اس طرح سے ہوئے اور یہ جو آپ کا سینٹر ہے جو آپ لوگوں نے افرٹ کر کے بنائے یہاں کتنے پیشنٹ آپ کے پاس ڈیلی آتے ہیں ٹوٹل آپ کا ریجسٹریشن اس کے کتنی ہے جی ہماری اس میں ڈیلی اپلڈی تقریباً ٹین آورز کے اوپر ہوتی ہے اور ٹین آورز کے اندر سکس کے تو ایٹری بلیڈنگ ڈیس آرڈرز کے جو پیشنٹ سے وہ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے کچھ انٹیریل سن سے اور دہی علاقوں سے ویلوچستان سے اور دیگر ازلا سے بھی لوگ آتے ہیں اس طرح جو ٹریٹمنٹ ابھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کچھ ہیمنٹیئرین ایلٹ میں انجیکشن آلمی دارہ ہیموپیلیا ہمیں دے دیتا ہے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ کا ٹین پرسنٹ ہے یعنی نانٹی پرسنٹ ابھی بھی شارٹ فال ہے یہاں پر ٹریٹمنٹ کا اور وہ بھی جو ٹین پرسنٹ ہے وہ بھی ہم نے خود جنرلیٹ کی اپنی ایفرٹ سے آلمی دارہ سید کے ساتھ تو وہ جو چند ڈرائر فیکٹرز ہمارے پاس ہیں جو بہت کوسلی ہیں پاکستان کے اندر ایک عام آدمی یا کوئی دو لاکھ تین لاکھ کمانے والا بھی اپنے بچے کو ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا اب اس وجہ سے وہ پیشنٹ کی اوپلڈی ہمارے پاس زیادہ ہے تقریبا ہمارے پاس جو پلازما ہیں جو آپ لوگ بلڈ دیتے ہیں تقریبا چار ہزار بیک پر منت ہماری کنزمشن ہے اور اس میں ہم تینک فول ہیں نائی بلڈی کے اور انڈیس ہاؤسپٹل کے اور حسینی بلڈ بینک کے پی ڈیوی آئے کے اور ریجنل بلڈ بینک کے وہ اس معاملے میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں پر جو آرٹ آف دہ سٹیٹ ٹریٹمنٹ ہے جو ڈرائر فیکٹر ہے جو بھروت وگنا چاہیے اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں اور پور امید ہیں کہ ہماری بات سنی بھی جائے گی اور یہ ٹریٹمنٹ ہمیں فرام بھی کیا جائے گا پاکستان اچھا آپ نے ذکر کیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں ہمیں اور ناظرین کے لیے بھی کہ ایک پروپوزل پر کام ہو رہا تھا جو ہیلڈ دپارٹمنٹ نے کیا تھا ڈیکٹر ہیلڈ کے درو اس کا کیا سٹیٹس ہے آجی وہ پروپوزل فرس ٹائم ہم نے دیا تھا پورے ٹونٹی نینڈ ڈسٹک سے سٹیٹسٹک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور ہم نے ان کو بتایا کہ کتنی میڈیسن ریکوائیڈ ہوگی کس ڈسٹک کے اندر اور ہمیں کس کس ایریا میں سپورٹ چاہیے اور اس میں ہمیں بڑی سپورٹ کر رہے ہیں سندھ بلر ٹرانسفیرنڈ ایتھارٹیس ان کی سیکیٹری اور ان کی کاوشے ہیں پوری ابھی کرنٹلی یہ معاملہ سی ایم صاحب کے پاس یہاں فائننس کی طرف ہے امید ہے کہ شاید کوئی اس میں ڈولپمنٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اپروب ہو جائے تو اس کے اپروب کے بعد کیا ہوگا یہ پروپوزل کیا ہے کیا پلان ہے اس پر اس میں پلان یہ کیا گیا ہے کہ جو پیشنٹس نئی جنریشن کے جو بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں ایٹلیس پہلے ان کو سیف کیا جائے جو ایک سے لے کے دس سال تک کے بچے ہیں ان ایک سے لے کے دس سال کے بچوں کو جب ٹریٹمنٹ دیں گے جو انٹرنیشنلی ایک ریجیمنٹ ٹریٹمنٹ کا ریجیمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ لی دیں گے تو یہ بچے معذون نہیں ہوں گے ان کے جوائنٹ خراب نہیں ہوں گے اور اس طرح صرف ان بچوں کو نہ کہ ہم سیف کر سکیں گے بلکہ ایڈیوکیشن بھی لے سکیں گے اور معاشرے کا کارامت رکن بھی بن سکیں گے اگر میں بات کروں آورال پیشنٹ ٹریٹمنٹ کی تو وہ بڑا ایک بڑا میگا پروجیکٹ کے لائے گا گورنمنٹ کے لئے کیونکہ اس میں بڑا بجٹ ان کو مقتص کرنا پڑے گا جو ڈرائی فیکٹر انٹی ہیموفیلیا انجیکشن ایک تو پاکستان میں منفیکشن نہیں ہوتے اور دوسرا یہ امپورٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کی کاؤس بہت زیادہ ہے تو انیشلی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہیں جو بچے ہیں ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے وہ ہماری طرح ایک ایک دو دو چار چار جوائنٹ سے معذور نہ ہو ان کو کچھ ہم بھی مدد کریں کچھ گورنمنٹ بھی کریں کچھ عالمی ادارہ بھی ہیموفیلیا بھی کریں اور ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایں اچھا یہ بتائیے ویکسیلیشن کی طرف واپس آوں گا آپ خود گئے ہیں کسی سینٹر میں جی میں خود گیا ہوں اور میں نے یہاں نورت نازعباد بھی اور ایکسپو سینٹر کے میں گیٹ سے ہی مجبوراً واپسی ہونا پڑا کیونکہ میں خود بھی ہموفیلیک ہوں اور مجھے فیکٹریٹ سیویئر ڈیفیشنسی ہے اور میں دس سے پندرہ منٹ زیادہ دیر کھڑا رہوں گا تو میرے انکل بلیٹ کر جائے گا نی بلیٹ کر جائے گا ہیپ جوائنٹ بلیٹ کر جائے گا اب وہ بلیڈنگ آپ کو پتہ ہے پر ٹریٹمنٹ بھی آویلی بھی نہیں تو ہم انسپو سینٹر میں آپ نے صورتحال دیکھی تو وہ صورتحال میرے علاوہ اور بھی تمام مریض کا ملا جولہ رجحانے کے وہ پوسیبل نہیں ہے کہ اتنی ٹائم تک کھڑے رہے ہیں وہاں تو آپ پہ رجح دیکھے واپس آگئے جی میں اور میرے تمام مریض جنہوں نے بھی مجھے یہ بات کہیے وہ واپسی اسی لیے ہو گئے کہ وہ ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے ہمارے لیے اچھا آپ کا ٹریٹمنٹ سینٹر جو کہ ڈسٹرک سینٹرل میں واقع ہے نازم آت پر تو ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں محترم ڈاکٹر مظفر اوڈو صاحب جو کہ ڈی اے چو ہیں سینٹرل کے اسلام علیکم ڈاکٹر مظفر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہماری ایکویس پہ جوائن کیا ہمیں ٹیلی فن پر ڈاکٹر صاحب ہم لوگ بسکس یہ کر رہے ہیں کہ جو ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں یہاں پر میسہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راہیل احمد جو کہ خود بھی ہیموفیلیا سے متاثرہ ہیں اور پریزنٹ ہیں ہیموفیلیا ویل فیر سوسائٹی کراچی کے اور ان کا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے شاید آپ نہ سن پائے ہوں کہ ویکسینیشن کے لیے یہ لوگ گئے ہیں مختلف سینٹرز پہ لیکن وہاں لمبی لائنیں کتا رہے ہیں گھنٹو انتظار دیکھ کے واپس آگئے ہیں مایوس ہو کر کیونکہ زیادہ دیر یہ لوگ رک نہیں سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے جوائنٹس میں بلیٹ کر جاتے ہیں تو اس میں آپ ہیلڈ دپارٹمنٹ کو بھی آپ رپیزنٹ کرتے ہیں اور ڈسٹک سینٹل کو آپ ہیڈ کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا فیسلیٹیشن کر سکتے ہیں میں جو بھی ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں ان کا اگر کوئی کوارڈینٹر ہے تو مجھ سے رابطہ کرے میں ان کو اسپیشل کسی کو سائن کروں گا ان کو ان کے ہوم پہ لگا دیں گے ویکسین صحیح تو یہ آپ سے کانٹیک کر لیں گے اور ان کا ہاں مجھ سے کانٹیک کر لیں گے صحیح تو اس میں پوسیبیلیٹی کیا بنے گی ان کا سینٹر ہے جہاں پہ ڈیلی ستر سے اسی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیموفیلک پیشنٹ آتے ہیں ان کے سینٹر پہ ڈیکیئر لیتے ہیں اسی سینٹر پہ جو ہے ہم ایک ٹیم بٹھا دیں گے ڈیلی کر دیں گے وہاں اچھا وہیں پہ ہو جائے گا اور ڈکر مزمبر صاحب ایسے اب بتائیے اوورال کے صورتحال کیا ہے پبلک کا رسمنس کیسا آ رہا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے ویکسینیشن کے لیے بہت اچھا ریسپانس ہے پبلک کا آفٹر لاکڈاؤن تقریبا ہم بیس ہزار ڈیلی کر رہے ہیں سینٹرل میں آچھا اور ہم نے ڈسٹک سینٹرل میں ٹونٹی فور آور لی رن کر رہے ہیں تین آسپیٹل ہم آچھا کہاں کون کون سے سیند گورنمنٹ آسپیٹل نیو پراچی سیند گورنمنٹ آسپیٹل چلڈرین لازواباد سیند گورنمنٹ آسپیٹل لازواباد آچھا اب یہاں چوبیس گھٹے سٹارٹ ہو چکے چوبیس گھٹے ہو گئے ہیں سٹارٹ آچھا روپر مسلمان یہ بتا ہے کہ ویکسین کی اویلیبیلیٹی کیا پوزشن ہے جیسے پہلے بھی ویکسین اویلیبیل ہے ہمارے پاس سے ابھی تو ہم جنرل پبلک کو مورڈرنا ویکسین لگا رہے ہیں مورڈرنا لگا رہے ہیں آپ کو سپلائی ہو چکے اور یہ لگنا شروع ہو گئے بلکل بلکل اللہ کا اللہ میں تیس ہزارٹوزن ملے تھے جو آج اور کلم چلا رہے ہیں شام کو ابھی بھی ہماری ویکسین سپلائی ہو رہی ہے سینو پام کی آچھا یہ جو پبلک کے لیے ہے اب یہ ویکسین ہے ویکسین لگا رہے ہیں ویکسین ہے بلکل ویکن ہے ایٹین پلس ہے نیسی کا بھی نیسی لے آئے اور ویکسین لگا رہے ہیں آچھا آچھا صحیح ہے چلیں اور پبلک کے لیے آپ کو میسیج دینا چاہیں گے میں پبلک کو کہوں گا کہ ایک تو ایس او پیس کا خیال رکھیں کیونکہ اس وقت کراچی میں کوویٹ پازیٹوی ریشو ٹونٹی فائی پلس ہے تو ایس او پیس کا خیال رکھیں اگر ویکسین سینٹر پہ بھی جا رہے ہیں تو ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں تو رائیل صاحب یہ تو ایک دکٹر مزفر صاحب کے در سے کمیٹمنٹ ایک آگیا ہے پروگرام کے بعد ہی آپ ان سے رابطہ کر لیں گے تو ہوفلی وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی سینٹر پہ ایک ویکسینیشن سینٹر بھی بنا دیں گے ان کی اس کمیٹمنٹ پہ تو ہم آپ کا بڑا شکریہ دا کریں گے میٹر بانٹ ٹیم کا اور آپ کے پروگرام کا کہ آپ کے توصف سے آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ سہولت ممشور ہو جائے گی اور امید ہے کہ جیسا کہ ڈی ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں اور اس پہ ایمپلیمنٹ بھی ہوگا اور ہم ان کے ساتھ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے پیشنٹ کی فیرستیں ہیں اور اگر ان کے پاس موبائل سرویس بھی ہے تو ہم ان کو ایڈریسز اور پیشنٹ کا ڈیٹا بھی پروائیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر ویکسینیشن آپ کا کیا خیال ہے آپ کے سینٹر پہ ہو تو وہ زیادہ بہت زیادہ فیزبل ہو جائے گا جو بھی کنوینٹ ہو گورنمنٹ کے لیے ہم ہر چیز پر ہیں بلکہ ہم تو تعریف کرتے ہیں اپنی فیڈرل اور صوبائی حکومت کی کہ بڑا اچھا انیشیٹ لیتے ہیں اور دیگر ممالک سے بہتر پاکستان میں ابھی کرونا کو ہنڈل بچ کچھ اصلاحات کی جائیں اور جو نیچے ہم جیسے ایکٹیف آرگینائزیشنز ہیں جو کہ ہیلپ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کنٹیبیوٹ کرتی ہیں سسٹم کو ان کو بھی مشاورت میں لیا جائے تو فوری ان کے اوپر برڈن نہیں آتا ہے یا وہ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں کہ جناب آپ کو ابھی نوٹفیکشن دے رہے ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ چیزیں تھوڑی سی ڈال دیں یا اس کو بھی ساتھ میں کر دیں تو اس میں ہیموپیلیا یا تھیلسیمیا یا ایسی جو بیماریاں ہیں ہم ویسی بہت تکلیف میں ہیں آپ لوگ کو آئی ڈی آئی کے بلیڈن ڈیس آرڈر بلڈ ڈیزیز کے پیشنٹ ویسے ہی بڑی تکلیف میں لوگ بلڈ نہیں دے رہے ہیں لوگ ڈون لگاوا ہے ٹریٹمنٹ آویلیبل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس طرح کی اصلاحات کر کے ہمیں فیسیلیٹیٹس کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا رائیلہ مہنچہ آپ موجود رہے ہیں اور اس ایم موزو پر ہم نے بات کی ہے اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہیموفیلیا کے حوالے سے اور اب ہیموفیلیا پیشنٹ کے لیے بھی ویکسینیشن کا انتظام جو ہے وہ ہو گیا ہے اور یہاں ہم بریک لیں گے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان انجنئنگ کاؤنسل کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور وہاں کیا گہمہ گہمی ہے ویلکم بیک ناظرین اور ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان انجنئنگ کاؤنسل کے الیکشنز کے حوالے سے جو کہ آٹھ اگس کو ہونے جا رہے ہیں پاکستان انجنئنگ کاؤنسل ایک ایسا ادارہ ہے جو انجنئرز کی پرائم بارڈی ہے اور انجنئرز یہاں اس کے ممبرز ہیں اور اپنے نمائندے الیک کرتے ہیں لیکن ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان انجنئنگ کاؤنسل اپنے بیشتر جو ممبرز ہیں ان کے ایشیوز کو ایڈریس کرنے میں ناقام رہی ہے اور ہم اس پر بات کریں گے محترم انجنئر وسیم نظیر صاحب جو کہ پلیٹ کریں پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کو جو پی ایسی کے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اور ایک معروف کمپنی ایم ایم پی کے ایم ڈی بھی ہیں جناب وسیم نظیر صاحب اور ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا جیسا ماضی رہا ہے ویسے ہی آگے ہوگا یا کچھ نئی روایت بھی جنم لیں گے سلام علیکم وسیم صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وسیم صاحب میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے آپ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا اور آپ کا پروفائل توہاں دسکس کرنا چاہوں گا تو کانڈلی آپ نے کہاں کہاں صرف کیا ہے کیا کیا اچیومنٹس ہیں آپ کے کریڈٹ سے بات ہے سیکھ میں ایم ای گریجویٹ سیویل انجینئر گریجویٹ ہوں اور میں نے لاہور یونیورسٹی اف ٹیکنالوجی سے ایک بیچلر کیا تھا اور بیک ان سیمنٹی ایٹ سو ایم سینئر سیٹیزن اتھا مومنٹ تو اس وقت میرے پاس فورٹی یویس کے ایکسپیرینس اور میرا بڑا ڈیورسی فائیڈ ایکسپیرینس ہے ای ای ڈیڈ می ٹو مارسر یوکے سے میں نے کی اور اس کے بعد میں نے پاکستان کی ڈیویلمنٹ میں اپنے آپ کو از ایکنسلٹنٹ اسٹیبلش کیا اور اس وقت میں مینجنگ ڈیریکٹر ہوں اپنی کمپنی کا اور میرے پاس پندرہ سو آدمی ہیں دھائی بلین کا ترنوور ہے سو بیسیکلی ایپ کمپلیٹی فائی ہنڈرڈ پروجیکٹ سو ایپنے ایپنے پروجیکٹ ایپنے پروجیکٹ ڈیریکٹر اور ان سم کپیسٹی سو ایپنے رننگ ویڈیریکٹر ایپنے سو جو آپ ایپنے سوال کیا کہ انجینئرنگ سے میرا تلق کیسا ہے یا میں کیا میں کیا کام کرتا تو سمری یہ ہے کہ میں گریجویشن سے لے کر آج تک 40 میری اسوشیشن انجینئرس کے ساتھ رہی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں انجینئرس کے مسائل کمپیٹیب لی مدد بائی کمپیٹیٹرز آئی کین گیج نبز ان کی کو مجھے زیادہ پتا ہے کیونکہ میں نے ہر فیلڈ میں کام کیا آج یہ بتائی کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی الیکشن کانٹیس کیا میں نے پچھلے ایٹین کا الیکشن انجینئرنگ کانسل کی اس لحاظ سے بدقسمتی کہ وہاں پہ آج تک پریکٹسنگ انجینئر کبھی بھی منجمنٹ میں نہیں آیا لیڈ نہیں کیا تو اس کی امپورٹنس یہی ہے کہ اگر آپ نے خالی ریجسٹریشن کرائی ہو اور سرویس نہ کی پروفیشن کی اور آپ اس میں چلے جائیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس طریقے کا ویسے ڈیولپ نہیں ہوتا یا آپ اس طرح کے کام انجام نہیں پا سکتے جو ریلی انجینئر کے ایشو سے ریلیٹیڈ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک ضرورت ہے جس کے تحت پریکٹسنگ انجینئر کو لیڈ کرنا چاہیے اور وہاں ہونٹس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہل ہوتی ہی بدائی کہ انجینئر کے بڑے چیدہ چیدہ کیا مسائل ہیں ان سب بات یہ ہے کہ آپ آج کل آپ کے ٹی وی پہ بھی اور لوگوں کی جلسوں میں بھی اور ٹاک آف ڈی ٹان بنائی یہ کچھ چیزیں چھپی نہیں ہوئی ہیں مسائل مسائل اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ پی سی نے اس طریقے سے ریگولیٹ نہیں کیا پچھلے کئی سالوں سے جیسے ریگولیشن کا طریقہ ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پی سی ہے کیا پی سی ایک سٹیچوریٹری باڈی ہے جس کا کام ہے انجینئر پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا تو اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے مسائل ہیں تو اس کا مسائل پھر پر ریگولیشن میں ہے مسائل اگر آپ گھرنا شروع کریں تو بہت لانگ لیسٹ ہے لیکن سمرائز میں یہ کروں گا کہ انجینئر کی کوالیٹی اف ایڈیوکیشن کو ہوتی جا رہی ہے ڈیمانڈ کم ہے سپلائی زیادہ ہیں انجینئر کی سو ڈیمانڈ سپلائی کا بہت بڑا ایشو ہے انجینئر کی ٹریننگ جو کہ ایک آج کل کے دور میں اگر انجینئر ٹرین نہیں ہوگا تو وہ دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا نہیں پریکٹس کر سکتا تو پھر اس کا مطلب ایک ٹریننگ کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پھر اس کے بعد سرویس سٹرکچر کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ ایسا دینا جس میں وہ باقی پروفیشن کے مقابلے میں وہ پروگریس کر سکے تو پورا جو سپین آف انجینئر کا ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے انجینئر اور جب ریٹائر ہوتا ہے پی ایسی کسی نہ کسی کپیسٹی میں اس کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے لیکن آنفورچنیٹلی وہ محسوس نہیں کر پایا کہ اس کو پی ایسی کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایسی نے اپنے منڈیٹ کے اوپر کبھی کام اس طرح کا نہیں کیا جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا تو سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ایک لاکھ دس ہزار انجینئر فارغ ہیں ان کی ٹریننگ کا بڑا بہت بڑا فقدان ہیں ان کے لیے جاب نہیں ہیں اور پروپرلی ریگولیشن جو انسی ہے جس پر منی میرے لیگ ہے اگر میں پیسے خرچ کر ریجسٹر ہوتا ہوں تو مسائل سٹارٹ سے لے کر جتنا سپین میں نے آپ کو ذکر کیا اس میں ہر لمحے پہ ایشوز ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس پاکستان انجینئرنگ کانسل جس مقصد کے لیے بنی تھی اس مقصد میں پوری طرح میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں اور پوری طرح اتر نہیں سکی کیونکہ اس میں ریگولیشن کا فقدان رہا ہے اور اس کا پرادیٹی ایجنڈا نہیں تھا یہ بتائی کہ پی ایسی ماشاء بہت ریپیوٹیڈ ایک ادارہ ہے اور باقی پروفیشنز میں بھی اس کا ریگارڈ کیا جاتا ہے تو کیا یہ بات درست ہے کہ جو بھی لوگ اس میں ماضی میں بھی رہے ہیں کیا انہیں اپنے انجینرز کی یاد صرف ووٹ لینے کے لئے آتی رہی ہے یا اس کے علاوہ بھی جو ایشیوز رہے ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑا فگر بتایا ہے کہ اتنا آپ کیسے کریں گے کیا پلان ہوگا آپ دیکھیں رنس بات یہ ہے کہ اس کا جو مس ٹرسٹ ہوا وہ اسی لئے ہوا کہ جو پچھلے دوار تھے انہوں نے اپنا کام جو انسہ ہے جو اس کا پیور کام تھا ریگولیشن کا اس کو اگنور کیا جس کی وجہ سے یہ مسائل بیدا ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو اس کے مینڈیٹ کے مطابق چلایا جائے اس کو چلانے کے لیے آپ کو نئی لیڈرشپ چاہیے اور ایسی لیڈرشپ چاہیے جو فیچور اسٹک ہو جو اس انسٹیوشن کو اپکریٹ کر سکے اور جو بیسک مسائل ہیں اس کے وہ حل کرنے کی طرف لجائے جائے نہ کہ اس کو لنگر آن کیا جائے اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی جنریشن کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ اگر اس وقت ایک لاکھ دس ہزار انجین ار فارغ ہے تو اگر اس کو ارسٹ نہ کیا گیا دمانڈ سپلائی پہ مینجمنٹ نہ کی گئی لوگوں کے لیے جاب مواقف پی ای سی بیسک لیے ادارہ ایسا ہے جس نے پالیسی بنانی ہوتی ہے تو پالیسی ایسی بنائے جس سے لوگوں کے لیے جاب مواقف آئے تو یہ بیسک بیسک انگریڈ پی ای سی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ای سی کو اگر ریگولیشن کے ذریعے ایسے کام جیسے ابھی آپ نے سی پیک کا ظہر کیا تو سی پیک ایک اپورچونیٹی تھی جس اپورچونیٹی کے اندر آپ بہت سے لوگوں کی جاب دلوا سکتے تھے اور یہ کام جانسہ ہے یہ پی ای سی کا ہے تو ریگولیٹ این تو ڈیویلپ پولیسی سے جس سے انکریج ہوں تو ہم ایکچولی وہ راستہ ہمارا جانسہ ہے نا ڈیریکشن وہ اس میں ہم میرے خیالہ فقدان ہے ہم صحیح ڈیریکشن پہ نہیں جا رہے تو یہ جو سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ اس کو بھی سی پیک والی اپرچنیٹی کو بھی گراب کر پائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا براڈر ویجن کیا ہے بات یہ ہے کہ سی پیک کی اپرچنیٹی کو گراب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم نے جو اپرچنیٹی زائع کی وہ پاکستانی انجینئرز کیلئے تاکہ وہ کچھ پرسنٹیج آف انجینئرز اس کے اندر آ جائیں انفرچنیٹلی کوئی دو تین سال پہلے اس کو اس سے نکال دیا گیا اور ایگری کر لیا گیا کہ نہیں آپ اگر چاہیں تو آپ شامل کریں نہ چاہیں تو نہ شامل کریں یہ کلاوز ایک بہت میجر چینج جو پی ای سی کے بائلاز میں کی گئی وہ اس کی وجہ سے پی ای سی کی اپورجنٹی کو ہم کیش نہیں کر سکے ہم نے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے گا اور اس کو ریسٹور کرنے کے بعد پاکستانی انجینئرز کو سی پیک کے پروجرٹس پہ واپس لائے جائے گا ابھی کچھ باقی بہت سا سی پیک آنے والا ہے جس میں ابھی اگر دیکھیں تو میں کہوں گا کہ ایک ریلوے کا بہت بڑا پروجیکٹ آنے والا ہے اور اسی طرح بہت سے زونز انڈسٹریز زونز بننے والے ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی جو ہو گیا ہو گیا مگر اگر یہ سوچ ہو کہ اس کو واپس لانا ہے تو اس کو واپس لائے گا اور جو ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے رائٹ اور تھوڑا سے یہ بھی ایکسپلین کر دیگا کہ آرٹ اگرس کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کے الیکشن ہوں گے اور کتنے اس میں سینٹرز بنیں گے لوگ کیسے آکے ووٹ کاسٹ کریں گے دیکھیں یہ یہ فورٹی گورننگ کے میمبر ہوتے ہیں اور چھے منجمنٹ کی ہوتے ہیں تو یہ فورٹی سکس کی ایک بوڈی ہے جو الیکٹ کرتی ہے تو الیکٹرال سسٹم ہر انجینئر جو ریجسٹرڈ ہے اور ویلیڈ ووٹر ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے اور یہ ووٹ فیزیکل بیٹلنگ بیلٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ پی ای سی اس کو نوٹیفائی کرتی ہے اس وقت اراؤن ون ففٹی کے قریب پولنگ سٹیشن توراوڈ پاکستان بنے میں جس میں سے سولہ سٹیشن شاید کارچی میں بنے میں تو لوگوں کو وہاں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ووٹ ڈالنا پڑے گا تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ یہ فیزیکل بیلنگ میں سب سے بڑا بادلہ ہے کہ لوگ جاتے نہیں ہیں کیونکہ اگر میں ہسٹوریکلی دیکھوں پچھنے دو الیکشن میں ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ووٹ پڑا ہے اور آپ امیجن کریں کہ ایک ریپریزنٹیشن یہ تو بہت کم ہے دیرے اتنا چنگ کیسے ریپریزنٹ کر سکتا ہے پوری کانسل اس لیے یہ انجینئر کو سوچنا چاہیے کیونکہ اگر انجینئر یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ ہماری باڈی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم توورز ارلیونٹسی آف پی ای سی کی طرف جا رہے ہیں جیسے آپ اگر سوچیں کہ انجینئر کو اعتماد نہیں ہے پی ای سی پہ وہ نکلتا نہیں وہ کہتا ہمارے لئے پی ای سی کرتی کیا ہے ان کا پہلا میں میں پھر رہا ہوں جگہ جگہ جا رہا ہوں تو وہ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پی ای سی ہمارے لئے کیا کرتی ہے تو اگر دیکھا جائے تو وہ پی ای سی وہ کرتی ہے جو جو اس کو کرنا چاہیے اگر وہ کر دے کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد بحال ہوگا تو اس دفعہ آٹھ اگست کا جو اس دفعہ کا الیکشن ہے کیونکہ ہمارے گروپ نے پروفیشنل ایکسلنس گروپ نے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم دیا ہے سوچنے کا جو لوگ پچھلے بیس سال سے اس میں آ رہے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں جو جو شروع سے گروپس کے ساتھ ہیں تو تیسرے گروپ کا ایک اپورچونٹی اگر آپ نے دی ہے تو اس سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کو ریلیمنٹ کرنے دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں وہ اگر باہر نکلیں تو اس ٹرن اوور ٹرن اراؤنڈ بہت زیادہ ہو سکتا تو آپ کے خیال میں جو خاموش اکثریت ہے جو زیادہ انگیج نہیں ہے آپ ان کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے میری کمپین ہے دور ٹو دور میں نے اب تک تقریباً سکس تو سیون تھاؤزن کلومیٹر چلا ہوں لوگوں کے گھر تک گیا ہوں لوگوں کا آواز دیا اور اس وقت جنگ انجینئر ایک امید کی کرن دیکھتا ہے اور وہ ہمارے گروپ کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ گروپ کی سیاست اس کو کبھی آگے لے کے نہیں جائے گی اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے تو میں ایک ایسا پیغام لے کے جا رہا ہوں جو مجھے میں بڑی امید ہے کہ ٹرن اراؤنڈ بھی بہتر ہوگا اور وہ ٹرن اراؤنڈ جنہوں نے کبھی وورڈ نہیں ڈالا گیا اس طفح وورڈ ڈالیں گے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں سننے میں آ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی جو گروپس ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں اور سیاست بھی اس میں انوالو ہے اور کچھ پارٹیز بھی کچھ لوگوں کو بیک کر رہی ہیں یہ بات صحیح ہے جب ایک سٹنگ ہے میں نے الیکشن لڑا ہوگا تو یہ تو نظر آئے گا کہ وہ اپنا اثر و رخصوخ پارٹی کا استعمال کرنے کے چانسز بھی ہیں اور ہوتا بھی ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں پہلے بھی سیاست کسی نہ انڈیریکٹ لیکن بڑا انفورچنڈ ہے اس دفعہ دیریکٹ بارٹیز میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے اس دفعہ تو دیریکٹ انٹرونشن ہوگی کہ انہوں نے ایسا ایرینجمنٹ کیا جس کے ساتھ انفلنس کا زیادہ چانس ہے کہ وہ انفلنس کیا جا سکے تو پی ایس ای کے جو بائلاؤز ہیں اور جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں کیا وہ یہ علاؤ کرتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیشن بھی اس میں حصہ لے یا اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کیا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ اگر ایز این ان انجینئر ہر بندہ اپنا الیکشن لڑ سکتا ہے اب یہ تو یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا اس سے کانفلیکٹ آف انٹریسٹ آتا ہے کہ نہیں آتا کیا وہ انفلنس کر سکتا ہے میرا اپنا خیال تھا کہ یہ گورنمنٹ جونسی ہے یہ ایسی انسٹیٹوشن چاہتی ہے جس میں انٹرفیرنس نہ ہو مگر مجھے بفسوس ہے کہ اس اس ایکشن میں اسے لگتا ہے کہ ان کا یہ جو کہنا ہے کہ انفلنس نہ ہو انسٹیٹوشنز وہ شاید پورا نہیں ہو سکے گئے وہ خام خیالی ثابت ہوئی بلکل ایسے ہی ہے تو یہ بتائیے کہ یہ گروپس کی شکل پر تو آپ نے ایسے کہا کہ بلکل لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں انگیج ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے ووٹر کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے کاؤنسل کی روایتی سیاست سے ہٹ کے اگر وہ واقعی میں چینج لانا چاہتے ہیں دیکھیں اگر ووٹر چینج لانا چاہتے تو پھر وہی چینج لانا سکتا ہے اور اگر وہ نہیں لانا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم پہلے کی طرح ہی سوتے رہیں گے اور بس ٹھیک ہے ووٹ ڈالا اور آکے گھر بیٹھ گیا تو پھر تو معاملات سیدھے نہیں ہوں گے تو آپ ان کو کیا میرسی دینا چاہیں گے دیکھیں جو میرا جو میرا پروگرام ہے وہ بڑا سمپل اور سٹریٹ فارورڈ ہے کہ پاکستان انجنیرنگ کانسل کا ایکٹ اور بائیلاز کے تحت جو اس کا ریگولیٹری رول ہے اس کو انیشیئٹ کیا جائے اس کو بیک پہ بانچر پہ مت ڈالا جائے پچھلے دوار میں ہوا یہ کہ جو پی سی پراریٹی کو چھوڑ گئی اس نے اپنی پراریٹیز جونسی ہے وہ بدل دیں اور اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس کی ریگولیشن تھی تو میں سب سے پہلے تو دو تین پروگرامز ہیں جو میرے ذہن میں بالکل ہیں جو ریگولیشن سے مطلب ہیں کہ کوالٹی آف ایجیکوشن کو بہتر کرنا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر کے موڈل بنانا دس سالہ اور اس کے تحت اس کو ریگولیٹ کرنا جس قسم کے انجینئرز پاکستان کو چاہیے اس کو پرموٹ کرنا اور ان کے لیے ایکریڈیشن اس کے ساب سے کرنا تو یہ ایک بہت بڑا ایسا ہے اس سے یہ جو فیوچر ہے ہمارا پروٹیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا ہماری ریکوائرمنٹ جونسی ہو جائیں گا اور تیسرا میرا ہے کہ ہر انجینئر کو جو انجینئر کوالیفائی کریں اس کو ایک سال کے اکیڈمی کی ٹریننگ دینا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یانگ انجینئر اس وقت اس جس کا شکار ہے کہ ایک اس کے پاس جاب نہیں ہے اور اس کے لیے پاس جاب نہ ہونے کی ایک وجہ ہے کہ وہ ٹرین نہیں ہے اور ٹریننگ کے لیے بیسک انگریڈنٹس جو اس کو چاہیے وہ اس کے نکلتے ساتھ باقی جیسے ڈاکٹر کو ٹریننگ ملتی ہے تو ہاؤس جاب ملتی ہے تو وہ فٹ ہوتا ہے فر جاب تو آئی وڈ لائک کہ اس کا کوئی ایسا پروگرام تشکیل دیا جائے جس سے ہر لڑکے کو یہ انشور ہو جائے کہ جب وہ نکلے گا وہ ایک سال کے لیے پی سی اس کو اون کرے گی کلائبریشن ویڈ ایسا سٹیکھولڈرز یہ بتائی کہ جاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے اور کوویڈ کی سیچویشن میں بھی یہ اور زیادہ ورس ہو گیا ہے کہ جاب کے اپرشنیٹیز شرنک ہو گئی ہیں تو انجینئرز کے لیے پاکستانی انجینئرز کے لیے کیا صرف پاکستانی اپرشنیٹیز ہیں کیا باہر اپرشنیٹیز نہیں ہیں فورن کانٹریز میں نہیں ہیں پی سی کے جو لائسنس ہے جو انجینئرز ہیں ہمارے کیا ریکنگ نائز نہیں ہیں دنیا بھر میں اور اگر ہیں تو پھر کیوں نہیں کنیکٹ ہو پا رہے یا اس میں کیا ایشوز کیا ہیں اس میں دیکھیں ابھی جو پچھلی دوار میں جو واشنٹن اکارڈ ہوا وہ الیجیبل کرتا ہے کہ انجینئرز اس کی ڈیویلمنٹ جو انسی ہے وہ بھی اسی طریقے اور وہ بھی مچور انفینسی سٹیج میں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھے انجینئرز پیدا کر دیں اچھے انجینئرز ٹرین کر دیں تو وہ اپنی جگہ خود انٹرنیشنل مارکٹ میں بنا سکتے ہیں کچھ پروگرامز ایسے شروع کیے جا سکتے ہیں پی ای سی سے جس سے آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنے انجینئرز کو بھیجیں مثلا میں میرے ذہن میں ہے کہ اگر پاکستان کے اٹیچیز وہاں پہ کمرشل اٹیچیز موجود ہیں تو وائی ناٹ پی ای سی لنک ویڈ دوز اٹیچیز ہم لیبر بھیج کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ترے لاکھ بھی لیبر بھیج دیا اگر آپ ایک انجینئر بھیج دو دس لیبر کے برائیور فورن کرنسی لے کے لیے باقی ہمارے پروفیشنلز تو جاتے ہیں دیکھیں ڈاکٹرز جاتے ہیں نرسز جاتے ہیں اور بھی کئی پروفیشنلز کے لوگ جاتے ہیں اس کے اوپر یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں ہم لوگ وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی فیم کی خاطر اور اپنی وعدوں کی خاطر صرف جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے انویٹیو آئیڈیاز نہیں لے کے آتے آپ کو پی سی میں وہ لیڈر چاہیے جو ایکسپوزر جس کا انٹرنیشنل ہو جو بیس پریکٹسز جانتا ہو جو پرموشن آف انجینئرز کے لیے نئے آئیڈیاز لے کے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کام ہو سکتا ہے بشرتے کہ انجینئرنگ پروفیشن اس دفعہ ایسے بندے سیلیکٹ کر کے بھیجے جو یہ جن کی صلاحیت یہ ہے تو ہمارا گروپ اس طریقے کے سیلیکٹ کیا گیا ہے جس کے تحت ہم وہ جو تریڈیشنل طریڈیشنل وی آف ڈوئنگ ہے اس کو ختم کر کے نئے طریقے سے ہم جا سکتے ہیں جنہیں بہت شکریہ آپ کا انجینئر وصیم نظیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آئی ہوب کہ آپ کا گروپ جو ہے وہ اچھا فائٹ کرے اور الیکشن میں بھی اور پروفیشنل ایکسیلس گروپ کی آپ کے عادت کریں اور امید ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ انجینئرز تک ضرور پہنچ جائے گا اور انجینئرز جو ہیں وہ آپ کو انکریش کریں گے کہ آپ آکے انہیں لیٹ کریں اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی جناب انجینئر وصیم نظیر صاحب کی اور پاکستان انجینئرز کانسل کے الیکشن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کی مزید اپ ڈیٹس بھی انشاءاللہ ہم آپ نے آئندہ شوز میں آپ کو دیتے رہیں گے فی الحال کے لیے اتنا ہی اپنے مزمان اختر شائن رند کو آج کے میٹرو میٹرز سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ